ہمارے ساتھ خاص باتچت میں ایک ایسے بجرگ موجود ہے سوگر کے پیسنٹ تھے سوگر کے روگی تھے ڈائیبیٹیج تھے ان کو اور وہ بھی ہائی لیکن ہم اکثر آئیروید کا دم دکھاتے ہیں آئیروید کے دم کی بات کرتے ہیں تو آج وہی چیز آپ کے سامنے پروف کے ساتھ دکھانے والے ایک جیتا جگتا ادھان آپ کے سامنے پیس کرنے والے ہیں میں پچھلے دو ہزار چار پانچ سے جو نا شوگر کا پیسنٹ ہوا تو میری سوگر کے اس میں پانچ سو ستائیس پانچ سو ستائیس کب کی بات ہیں یہ بات ہیں دو ہزار تین چیار کی تین چیار کی ٹھیک ہے پھر صاحب میرے کو دوائی چال کریں انگلیس تو انگلیس دوائیوں سے میرا یہ ہو گیا کہ کھالی پیڑ میں دو ڈائی سو اور کھانا کھانے کے بعد چار سو چار سو سے اوپر کتنے سال تک چلی انگریجی دوائیوں انگریجی دوائی چلی میرے تیارہ چودہ پندرہ سال تک فرق کیا ہوا کوئی فرق نہیں ہوا پھر میں ایک جو رات کو یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو اپنا ریانہ نیوز کیوپ پر مونہ لامبہ کر کے سنباد آتا ہے ان کا ایک ہی جو ہے پروگرام آ رہا تھا تو میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اس کو دیرے دیرے سنا ڈاکٹر کی جو دوائی بتانی وہ سب میں تین چیار مہنے بعد یہ آلتھی میں چل نہیں پاتا تھا ایک دوست کو لے کر کے تو ہاں میں دوائی لینے کے لیے گیا تو میں نے دوائی لینے صاحب وہ دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا آٹھ مہنے میں اور میری شکر کا لیول آ گیا نبی سو اور کھانا کھانے کے بعد تیس پہ تیس چالیس ڈیڑھ سو تیس پہ تیس چالیس ڈیڑھ سو اور نورمل جیمن جیتا ہوں جو دل کرتا وہ کھاتا ہوں جو دل کرتا وہ پیتا ہوں آج میرے کو کوئی دکھت نہیں ہے میرے کو چھے مہنے ہوگے دوائی بند کی یہ پہنچتے ہیں ریشی حربل آئیرویدہ ڈیرولی جاٹ گاؤں جلا مہندرگڑ حریانہ پردیش میں وہاں آٹھ مہینے انہوں نے لگاتا جو دیشی دوائیہ لی اور اب جو ہے بلکل نورمل اپنا جیون ہے ویعتیت کر رہے ہیں کتنے پیسے خرچ کر دیا انگریجی دوائیوں کے اپر پندرہ سال میں سمجھو لاکھوں روپے سے اپر پیسہ برباد کر دیا ہوگا لیکن آخر میری اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ سریمان جی میں اٹھ کے چل نہیں پاتا تھا میرے گھوٹنے بالکل جواب دے گئی تھی یہ بتا دیجئے ریشی حربل آئیرویدہ میں آئیرویدہ دوائیہ لی آٹھ مہینے کتنا پیسہ لے لی آپ سے دو تین لاکھ لے لی پندرہ سال روپے چالیس دن کی دوائیہ آتی تھی پندرہ سال روپے تو سمجھو چار اور پانچ کورس لے کے آئے ہوں تو پندرہ پانچ پیچھے اٹھ ساڑھے سات آزار روپے لگے لوگ جو آئیرویدہ پہ بروسہ نہیں کر پاتا بروسہ دیکھو جب آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور جب اس کو یوز کرتا ہے اور پھر اس کو تو بینیفیٹ ہوتے ہیں تب ہی وہ بروسہ کرتا ہے آئیرویدہ ہے کارن کا نوارن کرتا ہے یہ کارن کیا یہ درد کہاں سے ہوتا ہے وہ درد کو ٹھیک کرنے کی دوائیہ نہیں دیتا وہ کارن کو ختم کرنے کی دوائیہ دیتا ہے ملت جیون مل گیا مجھے جیون مل گیا پرمپتہ پرماتمہ کی یہی ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے سامنے وہ انیانہ نے اس کا منہ لامبازی کا ویڈیو آئے اور میرا جیون سدھرے بھائی صاحب اگر پریسان ہے تو آپ دوائیہ ایک بار لو ایک مہنے کی آپ دوائی لوگے اشوا صاحب کا اپنے آپ ہی جاگرت ہو جائے گا کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو نا گھی ہوتا نہیں وہ اندھیرے میں پتہ لگ جاتا ہے گھی ہے نمسکر سواگت آپ کا ریانہ نیوز ٹانٹی فور پر میں ہوں پرینٹ سلام بھا میرے سیگوینے سندھو کے ساتھ موجود ہیں اٹیلی ویدھان سباچیتر مہندرکٹ جلے کا اٹیلی بلوک ہریانہ پردیش میں اور ہمارے ساتھ خاص باتچیت میں ایک ایسے بزرگ موجود ہیں خاص باتچیت کروائیں گے کیونکہ سوگر کے پیشنٹ تھے سوگر کے روگی تھے ڈائیبیٹیج تھے ان کو اور وہ بھی ہائی سر آئیروید کا دم دکھاتے ہیں آئیروید کے دم کی بات کرتے ہیں تاج وہی چیز آپ کے سامنے پروف کے ساتھ دکھانے والے ایک جیتا جاگتا ادھان آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ کس پرکار جو انہوں نے آئیروید پر بھروسہ کیا آئیروید دوائیہ لی اوش دیا لی اور ماتر چیار پچ مہینے کے اندر جو ہے اپنی سوگر کنٹرول کر لی اور اب لگاتار جو ہے بلکل سوست ہیں ان کو کوئی سمیشید ہو ہے نہیں آ رہی ہے جی سب سے پہلے تو آپ کا پریچے دے دیجئے کررہ نام جی گنشہ ہم تو داس کوسی ویجان سب آٹیلی گاؤں تو بڑا کر رہنے بڑا ہوں جی عمر میری لگ بک پچ پن سال ہے پچ پن سال منہ انیس سوڑ سٹھ کا جنب میں پچ پن سال ہی گنتی کر لو جی میں پچھلے دو آزار چار پانچ سے جو نا شگر کا پیسنٹ ہوا اور میرے کو کافی سمجھ پتہ ہی نہیں چلا میرے یہ بیش سال کے قریب ہوت چکے ہاں جی میرے کئی دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے سوڑ ہے بس میرا پانی پینا پشاو کرنا پانی پینا پشاو کرنا پھر میرے بکھار ہو گیا دوائی لی ایک دو ایسے ڈاکٹروں سے پھر ایک ڈاکٹر پاس گیا اس کو بتایا تو اس نے سوڑ چیک کری میری جی تو میری سوڑ تھی اس میں جی پانسو ستائیس پانسو ستائیس پانسو ستائیس کب کی بات نہیں یہ بات ہے جی دو ہزار تین چار کی تین چار کی ٹھیک ہے پھر صاحب میرے کو دوائی چال دو کری انگلیس تو انگلیس دوائیوں سے میرا یہ ہو گیا کھالی پیٹ میں دو ڈائی سو اور کھانا کھانے کے بعد چار سو چار سو سے اوپر بلک چار سو کے لپیٹے میں اور یہاں دو سو بھی سے ڈائی سو کتنے کتنی سال تک چلی انگریجی دوائی چلی میری تیرا چودہ پندرہ سال تک پھرک کیا ہوا پھرک نہیں ہوا بھئی یہ ہو گیا وہ پانسو ستائیس تھے نا جو کھالی پیٹ جی وہ دو سو ڈائی سو کھانا کھانے کے بعد چار سو آنے لگے اس سے نیچے میری نہیں آئی پھر میں جو ایک دی رات کو یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا تو اپنا جو اریانا نیوز کے اوپر منا لامبا کر کے سمباد آتا جی انکا ایک یہ جو ہے نا پروگرام آ رہا تھا تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا چکے اس کو دیرے دیرے سنا ڈاکٹر کی جو دوائی بتانی وہ سب میں تین چیار مہنے بعد مالب یہ آلتھی میں چل نہیں پاتا تھا ایک دوست کو لے کر کے وہاں میں دوائی لینے کے لیے گیا چکے انہوں نے دوائی کی ست بتائی جو ہے نا مین بھئی پیٹ ساف کرتی ہے وہ تو چھے سات بار آپ کو واسروم جانا پڑتا ہے میں نے کہا جی میرے کو کوئی پروبلم نہیں ہے میرے کاریے ستھل پہ بھی سویج جا ہے میرے گھر پہ بھی سویج جا ہے تو میں نے دوائی لینے صاحب وہ دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا آٹھ مہین اور میری شگر کا لیول آ گیا نبی سو اور کھانا کھانے کے بعد تیس پہتیس چالیس ڈیڑھ سو تیس پہتیس چالیس ڈیڑھ سو نبی سو میں نے وہ دوائی کھائی ساتھ آٹھ مہینے پورے پریز کے ساتھ کھائی اور نورمل جی منجدتا ہوں جو دل کرتا ہے وہ کھاتا ہوں جو دل کرتا وہ پیتا ہوں آج میرے کو کوئی دکھت نہیں ہے میرے کو چھے مہینے ہوگے دوائی بند کی ہوئے پیمارشاد گنشیام کوسک جی خاص باتچیت میں ہم نے اب تو کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے جو اپنی ویتھا تھی کیونکہ پچھلے تین بیس ورسوں سے لگاتار سوگر کی بیماری جھیل رہے تھے اور جب شروعات میں انہوں نے چیک ہوئے دوہزار تین چیار کی جب اس سمیتے یہ کافی ینگ تھے ساڑھے پانسو کے قریب ان کی سوگر ڈوکٹر نے چیک کیا پھر لگاتار جو ہے پندرہ سال ان کی انگریجی دوائیاں چلی انگریجی دوائیوں پر کتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا وہ بھی پوچھیں گے کتنا پیسہ انہوں نے جو ہے انگریجی دوائیوں پر خرچ کر دیا ہسپٹلوں میں لگا دیا جانچوں میں جو ہے ویسٹ کر دیا کیونکہ ویسٹ ہی کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑا پندرہ سال صرف اپنی سواستے کو خراب ضرور کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہماری ہریانہ نیجی 24 کی ویڈیو دیکھی اور اس کے دوارہ جو ہے یہ پہنچتے ہیں ریشی حربل آئیرویدہ ڈیرولی جاٹ گاؤں جلا مہندرگڑھ ہریانہ پردیش میں جس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں بڑے بخوبی جو ہے پورے بھارت کے لوگ جانتے پہچانتے بھی ہیں وہاں آٹھ مہینے انہوں نے لگاتا جو ہے دیشی دوائیاں لی اور اب جو ہے بلکل نورمل اپنا جیوانے ویعتیت کر رہے ہیں کشک صاحب کتنے پیسے خرچ کر دیا انگریجی دوائیوں کے پر پندرہ سال میں انگریجی دوائیوں کا جو جاکر کے میڈیکل پر مانگی اتنے پیسے دے دو جی ایک مہینے کی دوائی ہے وہ تو ڈلیلی روز کھانی نا جو جانت کروانی جو انسو ساڑھے تین سو بلد لیتے تھے ہر مہینے کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد رات کو کھانا کھانے سے پہلے رات کو کھانا کھانے کے بعد جو نا ہر پندرہ دن میں چار بار سمجھو لاکھوں روپے سے اپر میں نے خرچ کر دیا ہوگا پندرہ سال کے لئے لاکھوں روپے سے اپر پیسے مرباد کر دیا ہوگا اور میں نے ہسپٹلوں سے میں لے کے چھک گیا کسی نے اب جیسے نے بتایا یہ لو یہ لو یہ لو وہ لیتا رہا لیکن آخر میری اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ سلیمان جی میں اٹھ کے چل نہیں پاتا تھا میرے گھٹنے بالکل جواب دے گئے تھے اس کے بعد میرے کو پتہ نہیں بھاگوان نے زندگی دینی تھی کیا ہے کہ منا لمبا کا یہ پروگرام میرے پاس یوٹیوب پہ آگے میں اتنا پڑھا رکھا بھی نہیں ہوں کوئی چیز سرچ کر لو ایسے نورمرلی میں دیکھ رہے تھے تو اس میں وہ دکھایا وہ بولنے لگے یہ سوگر کا میں نے اس کو بڑے گوھر سے دیکھا بڑے گوھر سے دیکھ کر کے میرے جانے کی بھی ہمت نہیں تھی میں گوجرواز کام ہے اپنے پڑوس میں یہاں سے سات آٹھ کلومیٹر وہاں ایک مطر تھا اس کو میں لے کر کے ساتھ گیا ٹھیک ہے پھر وہ میرے کو دوائی دلوا کے لایا میں وہ دوائی میری چلی چالیس دن کا کہکے دیتے ہیں لیکن میرے زیادہ پرانہ تھا میرے تھوڑی خوراک زیادہ رہی تو میری ہر مہنے میں دوائی لگے آر پھر اس کے بعد میں خود جانے لگے ہیں اب میرا جب من کرتا ہے جی میں چلا جاتا ہوں کسی ایک دو کورک بھی بتایا انہوں نے بھی لئی آرام ان کو بھی ہے آرام ان کو بھی ہے تو آپ بالکل نورمل رہتے ہیں جو مرضی کھا رہا ہوں بیا سا جی ہوا سمجھ چل رہا ہے دیکھ رہا ہوں میں آرام سے کھا رہا ہوں مجھے کوئی پریسہ نہیں نہیں اب یہ بتا دیجئے ہمیں آئرویدک دوائیہ لی آٹھ مہینے کتنا پیسہ لے لیا آپ سے دو تین لاکھ لے لیا پندرہ سو روپے چالیس دن کی دوائیات تھی جی پندرہ سو روپے تو سمجھ چار اور پانچ کورس لے کیا ہوں تو پندرہ پانچ پیچھے تر ساڑھے سات آزار روپے لگے سو دو سو تین سو روپے تیل کے لگے ہوں گے اس سے زیادہ کیا لگے جی تو یہ دیکھ لیجئے ہمارا اودیش چھے جو ہے کوئی بھی جو ہے پرچار کرنے کا نہیں ایٹورٹائزمنٹ کرنے کا کوئی اودیش چھے نہیں ہے ہمارا اودیش چھے ماتر اتنا ہے تاکہ لوگ آئروید کو سمجھ سکیں آئروید کی سرن میں آکر جو اپنی بیماریوں کا جڑ سے سمادھان کروا اس کے مودیش چھے ماتر اتنا ہے ہم نے ویڈیو بنائی ہم نے جو ہے ویڈیو کے مادھیم سے لوگوں کو جانکاری دی اور کہیں نہ کہ اسی جانکاری کے مادھیم سے گھنشیام کو سکھجے جو آج ہمارے ساتھ خاص باتچیت میں جن کی بیس سال پرانی سوگر ہے ماتر آٹھ مہینے کے اندر ٹھیک ہوگی اور وہ بھی نام ماتر کے پیسوں میں تو کہیں نہ کہ اگر ان کو لاب ہوا ہے تو آپ لوگوں کو بھی لاب ہوسکے آپ لوٹنے پٹنے اور کٹنے سے بچ سکیں ہمارا اودیش چھے ماتر اتنا ہے تاکہ آئروید کے پرتی لوگوں کو جاگروک کرسکیں ایلوپیثیس میں جو لوگ اپنے پیسہ لٹاتے ہیں سمیہ برواد کرتے ہیں وہ اس کا جو ہے سیونگ کر کے جو آئروید کے سرن میں آئے اور کہیں نہ کہ اپنے سواستے کے ساتھ ساتھ ہے تمام جو چیزیں ہیں آرتھک نقصان ہوتا ہے اس کو بھی بچاسکیں کوشک سب کیا کہیں لوگ جو ہے آئروید پر بھروسہ نہیں کر پاتے جو آئروید پر بھروسہ دیکھو ہے وہ جی جب آدمی اس کے پاس جاتا ہے نا اور جب اس کو یوز کرتا ہے اور پھر اس کو جو بینیفیٹ ہوتے ہیں تب ہی وہ بھروسہ کرتا ہے اب چکر کیا ہے کہ انجکس آپ گئے پیٹ میں درد ہے ڈوکٹر پاس گئے اس نے آپ کو لے جا کر کہ انجکسن دیا آپ نورمل ہوگے بھر ٹھیک ہے ابھی آپ آئروید پارے کے پاس جاؤ گے تو آپ اس کو بتاؤ گے پھر وہ آپ کو ڈائیگنوز کرے گا کہ یہ ہے کہاں سے یہ پیٹ میں جو درد اٹھ رہا ہے کیوں اٹھ رہا ہے وہ کارن کا پتا کرتا ہے اور پھر کارن کا نیوارن کرتا ہے تو اس میں لگتا ہے سمیں یہ نہیں کہ آپ لیٹو یہ ڈوج لے لو جاؤ جی پھر دو دن بعد وہی سمجھے پھر واپس آ جاؤ کارن کا نیوارن کرتا ہے یہ درد کہاں سے ہوتا ہے وہ درد کو ٹھیک کرنے کی دوا نہیں دیتا وہ کارن کو ختم کرنے کی دوا دیتا وہ کارن کو ختم کر دیتا جب کارن ہی نہیں رہے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ساری بات چٹ ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے میٹھا ایک سگر کے روگی کے لیے جہر کے برابر ہوتا ہے اگر میٹھا لے لیا تو سمجھو جند کی موت سے جوزنا ہے میٹھا چاول اور آلو اور ایک بات اور بتا منابا صاحب ایک دودھ دودھ پوائزن ہے جو کہ انگریجی ڈاکٹر کس نے مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ بھی تیرے لیے جہر ہے مجھے ایر ویڈ کے ہی دودھ بھی جہر ہے کیونکہ دودھ پینے کے بعد وہی پشاو لگنے اور پشاو کے ساتھ آپ کے سریر کا جو کھایا سب نکڑ جانا جی ویکنس بنی رہے گی آپ کو میں بتا ہوں یہ کھڑا ہوں دیکھو میں اتنا پیٹ تھا یہ تنی رہتی تھی اب دیکھ لو میں دوائی لینے کے بعد نور مل ہوں یہ میرا کپڑے دیکھ لو تو یعنی کی ایک شیدی سی بات یہ ہے کہ سوگر ہنیبل کی سریر کی ساری بیماریاں جو وہ دوا دیتے ہیں نا وہ گڑڑنبے والا اس نے اندر سے ساری جو ہے گندگی اس کو بھار نکال کے ایک دم کلیر کر دی چلے میں آج جڑانے کے لیے نا جیسے راہ کو نکالنا جروری ہے اس لئے ایر ویڈ کے اندر میں جہاں تک مانتا ہوں کہ ایر ویڈ کی دوائیں کام جب کریں گی جب آپ کا مین یہ ادھر ساپ ہو جائے گا جب تک اس ادھر میں گندگی ہے چلے میں جب تک لاکھ ہے آپ پھوک مارو گے دھڑو اڑے گا وہ ساپ ہو جائے گا تب ہی اس میں اگنی اپر جلیت ہو سکتی بلکل تو اب بیا سادیوں کا سیزن چل رہا ہے رسگولے گلاب جامون برفی پیڑے ایک تھوڑا زیادہ سکھائی کر کے کھاڑا بلکل اور ایک نورمل تو وہ بھی ڈبل کھانے پڑھتے ہیں اس میں بھی میٹھا اور کم میٹھا ہوتا ہے یہ دیکھ لیجی یہ ہمارے ساتھ گنشام کوشک جی ہے خاص باتچیت میں کیونکہ آپ لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو گھر پہ اکثر کھانا کھانے کے بعد گھڑ کھاتے ہیں بوزورگ لوگ تو جرور گھڑ کھاتے ہیں آپ لیتے ہیں گھڑ اور دودھ جب تک اتنا گھڑ تھاڑی بنا رکھ لوں میں کھانا 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 شروع کرتا ہی پہلے سے یاد دھتا ہے گھڑ اور دودھ سبح شام شام کو دودھ کے ساتھ یہ دیکھ لیجی سگر کے روگی کا آنا جانا چھوٹ جاتا ہے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے کچھ بھی کھایا جلاو لگا لیجئے پیساب کے مادم سے کچھ نگلا بار 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 جانا وہیں سے گھڑنے ٹوٹ جاتے ہیں تو اب کسی پرکار کی کوئی سمشہ نہیں ہے بلکل آرام سے کھاتے پیتے ہیں کوئی پریج نہیں کوئی پریج نہیں جو آج سے بیس سال پہلے جی رہا تھا وہ ہی جی رہا ہوں کوئی دکت نہیں یعنی آئر ویدک دوائیوں نے جوان بنا دی ہاں جی ہاں جی ملد جی من مل گیا مجھے جی من مل گیا پہلی بار جب پہنچے تھے تو کچھ بھروسہ ہوا تھا کچھ فرق کرنے پڑا تو میں نے بھی سو چلے چل کرنے سامداز یہ لاسٹ ہو رہا ہے اور کوئی زیادہ دوائی نہیں ہے پندرہ سو روپے کی دوائی ہے پچاس روپے روز کی تم نے سو ڈیڑھ سو دوستو روز کی دوائی کھا رکھی ہے پچاس روپے میں کیا جا رہا ہے اور پھر یہ تو ہڑتومبے گھڑتومبے یہیں کہ اپنا نزدیک کی سودے خیتو کی چیز ہے خیتو کی چیز دے رہا باہر سے لاکھیں نہیں دے رہا پچاس روز کیا دوائی لائی پرمپتہ پرمہاتمہ کی یہی ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے سامنے وہ اریانا نیوز کا منا لامبا جی کا ویڈیو آئے اور میرا جیون سودرے بات میں تو دھنیواز کرتا ہوں اریانا نیوز چوبیس کا کہ ان کا میں ویڈیو دیکھ کر کے اور دیرو لیزارت اور اسی حربل آئر ویڈا کے اوپر پہنچا بلکو ساری بات چیتیں انہوں نے بتائی کس پرکار جوہد دکھی تھے سوگر سے پریسان تھے پچھلے 20 سالوں سے سوگر کو جیل رہے تھے 15 سال سے دوائیاں لے رہے تھے انگریجی اوچ فرق نہیں پڑا ماتر آٹھ مہینے دیسی اوچ دیا لی ہے آئر ویڈا پر پہنچے ہریانا نیوز 24 کا ویڈیو دیکھ کر کہیں یہی ہمارا یہی کارن ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھ کر اگر دو چیار لوگ بھی اپنا سواستے صدار پاتے ہیں اپنی ستھیتی کو صدار پاتے ہیں تو اس سے جو ہے اچھی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں اور جہاں تک بھروسے کی بات رہی تو بھروسہ ایسے بھی بنتا ہے کہ ریشی ہربل آئر ویڈا میں آپ کو سامنے بیٹھا کر پورا پروس بتایا جاتا ہے کہ کس پرکار ہم دوائیاں بناتے ہیں یعنی کہ اپنی دوائی بنانے کی تک وہ آپ کو بتاتے ہیں ہر روگی کو بتا دیتے ہیں کہ ہم ایسے دوائیاں بناتے ہیں اگر آپ خود بنانانا چاہتے تو آپ اپنے گھر پر بنا سکتے لیکن اس کے پروسیس لمبا چوڑا ہے تو جس سے روگی کا بروسہ اپنے آپ جو ہے اس پر اور بھی عدیق بڑھ جاتا ہے یہ بڑی ویشیس بات ہے تو ریشی ہربل آئر ویڈا کو لے کر کیا کہیں گے روگیوں کو لوگوں کو لوگوں کو یہ کہتا ہوں بھائی صاحب اگر پریسان ہے تو آپ دوائی ایک بار لو جب ایک مہنے کی آپ دوائی لوگیں نا وشوا صاحب کا اپنے آپ ہی جاگرت ہو جائے گا کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو نا گھی ہوتا نا گھی وہ اندھیرے میں پتہ لگ جاتا ہے گھی ہے بلکل انگلی کا لگتا ہے اور ہاتھ جو پلاتے تو پتہ لگتا ہے گھی ہے بچکنا ہے جو دوائی لوگیں مہنے میں وشوا صاحب اپنے آپ ہو جائے گا جب آپ کو فائدہ ہونے لگے میں رات کو پاس بار پساؤ کرنے کے لئے اٹھتا تھا ان کی دوائی شروع کریں دیر پندرہ دن میں جو نا پساؤ کی تو پروبلم پتہ دن میں ٹھیک ہو گئی تھی تو آخری بار کب چیک کیا آپ نے سوگر میں آخری بار مئی کے اندر چیک کیا کتنی تھی اس سمیں اس سمیں میری تھی نبی اور کھانا کھانے کے بعد ایک سو پتچیس تو اس کے بعد چیک بھی نہیں کیا آپ کو لگتا ہے مجھے دکت ہوگی تو میں چیک کروں گا مجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے تو دوائی چھوٹ گئے آپ کے اب دوائی اپریل بند کر دی تھی اپریل بند کر دی تھی یعنی کہ ایک سال پورا ہونے کو ہے اس کے بعد کوئی سمجھیا نہیں کبھی بخار بھی نہیں ہوا کبھی مجھے تو جی دیکھو میں بتا ہوں میرے کو تو جکھام بھی نہیں لگتا میں تھنڈے پانے سے ناتتا ہوں میرے کو جکھام تو لگتا ہی نہیں آئر وید میں دم ہے میں تھنڈے پانے سے ناتتا ہوں اور صبح سام اور صبح نانے کے بعد ہمیشہ ناک میں سرسوں کا تیل لگتا ہوں مجھے جکھام کا تو مطلب ہی نہیں میری ناسکہیں ہمیشہ ساپ لیتی ہیں دنیواد کوشک صاحب بہت بہت دی میرا تو جینا جی آپ کے چینل کو دنیواد ہے منہ لامبا جی کا یہ پروگرام دیکھ کر کے اور میں ریسے آئر ویدہ کے پاس پوچھتا تھا میں یہ نیوز یوٹیوب کے پر آپ کا پروگرام نہیں دیکھتا تو کیا پتہ لگتا جی آپ پڑوس میں ہو پتہ ہی نہیں لگتا میرے کو پتہ ہی یہاں آپ کی نیوز سے پتہ لگتا تو میں گیا تھا میں آپ کے چینل کا بھی اور ریسی پال جی کا بھی دنیواد کرتا ہوں جو بہت کم کوشٹ میں اور ہم جیسے سادھ روگیوں کی سیوہ کر رہے ہیں یہ سیوہ ہے کوئی کمائی نہیں ہے ان کی بھی سیوہ ہی ہے کہاں جیسل میں ارباد میر سے جو نگرتم میں مانگاتے ہیں کہاں یا میند کرتے ہیں اپنے یادوکھر پہلے تو ہوتے تھے ہم بچے تھے تک اب تو یہ پیدا ہونے بھی بند ہو گئے پہلے تو ہوتا تھا ہی ندھیوں میں ترلے والی جگہوں میں ہماری نیہال ایدر کنڈے کے پاس بہت ہوتا تھا اب وہاں دیکھنے کو نہیں ہے دنیواد جی گنشیام کوشک جی خاص باتچیت میں تھے پوری باتچیت کروائے گے انہوں نے اپنی ویعتا بتائی اور اب کس پرکار جو ہے ایک سال سے دوائی چھوڑ رکھی ہے کسی پرکار کی کوئی دوائی نہیں دیتے نہ ان کو سوگر ہے نہ ان کو کبھی بخار ہوتا نہ ان کو کبھی جکھام ہوتا نہ کبھی ان کے پیروں میں درد ہوتا کہتے چلنا بند کر دیا تھا پیروں نے کام چھوڑ دیا تھا لیکن اب جو ہے کسی پرکار کی کوئی سمشتیاں ان کو ہے ہی نہیں سوگر ختم ہوئی سوگر کے ساتھ ساری بیماری آپ نے آپ جو حجر سے ختم ہو گئی یہ دم ہے آئر وید کا یہ بھروسہ آئر وید پر ہے اور کہیں نہ کہیں آئر وید میں ہی دم ہے یہ ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں تو یہ نہیں سب باتوں کے ساتھ میں پرنس لامبا میرے سوگوینے سندوق ساتھ حریانہ نیوز 24 نمسکار جائے ہیں